معاشی بہران اور سیاسی انتشار کے بمر میں فسے پاکستان کی جی ڈی پی یعنی مجموعی قومی پیداوار بھارت کی ایک کمپنی سے بھی کم ہے اکنامک ٹائمز کی جانب سے شاہ ایک رپورٹ کے مطابق ٹاٹا گروپ کی کمپنیوں نے گزشتہ ایک سال میں شاندار منافع کم آیا ہے جس سے اس گروپ کی مارکٹ ویلیو پاکستان کے مجموعی اقتصادی حجم سے بھی زیادہ ہو گئی ہے ٹاٹا گروپ کا کاروباری تخمینہ تین سو پینسٹ بلین ڈالرز ہے جو کہ بینل قومی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے تخمینے کے مطابق پاکستان کی تقریباً تین سو اکتالیس بلین ڈالر کی مجموعی قومی پیداوار سے بھی چوبیس ملین ڈالر زیادہ ہے وہیں ٹاٹا گروپ کی صرف ایک کمپنی ٹاٹا کنسلٹنسی سرویسز جو بھارت کی دوسری سب سے بڑی کمپنی بھی ہے کی مارکٹ ویلیو ایک سو ستر بلین ڈالر یعنی پاکستان کی معیشت کے تقریباً نصف کے برابر ہے ٹاٹا موٹرز کے حساس میں ایک سال میں ایک سو دس فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ ٹرینٹ نے دو سو فیصد کا زبردست اضافہ کیا ہے اس کے علاوہ ٹاٹا ٹیکنالوجیز، ٹی آر ایف، بنارس ہوتیل، ٹاٹا انویسٹمنٹ کارپریشن، ٹاٹا موٹرز، آٹو موبائل کارپریشن آف گوا اور آرٹس انجینئرنگ جیسے سٹاک نے اچھی کار کردیگی کا مظاہرہ کیا ہے اس وقت ٹاٹا گروپ کے پاس سٹاک ایکسچینج میں درج کا مزکم پچیس کمپنیاں ہیں ٹاٹا گروپ میں مختلف گیر فہرشدہ کمپنیاں بھی شامل ہیں جن میں ٹاٹا سنز، ٹاٹا کیپیٹل، ٹاٹا پلے، ٹاٹا ایڈوانسڈ، سسٹمز اور اے انڈیا شامل ہیں اٹھان سو ارسٹھ میں قائم ہوئی ٹاٹا گروپ کے تحت انتیس کمپنیاں کام کرتی ہیں جن کا مارکٹ ایک سب پچاس ممالک تک فیلا ہوا ہے ادھر پاکستان بدترین معاشی بہران سے گزر رہا ہے پاکستان کے مرکزی بینک کی طرف سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق اکتیس دسمبر دوہزار تیس تک پاکستان پر مجموعی طور پر ایک سو اکتیس ارب ڈالرز کا قرضہ واجب الادہ تھا اکتیس دسمبر دوہزار بائیس کو پاکستان پر مجموعی قرضہ ایک آون ہزار ارسٹھ ارب روپے تھا جو ایک سال میں پینسٹھ ہزار ایک سو نواسی ارب روپے ہو گیا اور ایک سال میں قرض میں ہونے والا اضافہ ستائیس فیصد تھا دوسری طرف بھارت کی اس وقت جی ڈی پی تین اشریہ سات ٹریلین ڈالر ہے اندازے کے مطابق بھارت دوزار اٹھائیس تک جاپان اور جرمنی کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بن سکتا ہے اس وقت بھارت عالمی سطح پر سب سے بڑا پانچوہ عالمی معیشی ملک ہے دیورو رپورٹ نوکی کلم